اگر آپ بھی پریشان ہیں کہ جناب نوکری نہیں ہے کیا کریں روز مختلف فیکٹیوں میں جا کے انٹریوی دے رہے ہیں فیکٹیوں کے چکر لگا رہے ہیں لائنوں میں کھڑے ہو کے جناب وہاں پہ جناب ہزاروں لوگ آتے ہیں پتہ نہیں آپ کی باری آئے گی کے نہیں آئے گی بے شمال لوگ ہیں جو گھر بیٹھے بغیر کوئی پیسے لگائے مہینے کا جناب لاکھ لاکھ روپیہ بھی کمار ہیں اگر آپ کو بھی نوکری نہیں مل رہی ہے تو جناب ادھر آئیے اور اس کو شروع کر کے آپ بھی اچھے خاصے پیسے کھا سکتے ہیں اور پھر نوکری کو بھول جائیں گے لیکن میرے کہنے پہ آج جو میں طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طریقے سے اگر آپ کام شروع کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے پاس نوکری پر رکھ لیں گے آپ نوکری کے چکر سے باہر آ جائیں گے تو بڑا زبدس اور آسان سا طریقہ ہے کوئی پیسہ نہیں آپ کا لگنا لیکن اب مہینے کے آپ اچھے خاصے پیسے کھانے شروع کر دیں گے اگر آپ بھی انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا چلتے ہیں جناب آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کاروباری دنیا ہم روز نئی سنی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں روز ہم بیزنس آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بغیر پیسوں کے آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں تھوڑی سی انویسمنٹ سے اپنا کاروبار کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں گھر میں رہ کے کام کرنا چاہتی ہیں خواتین یا آپ جوب کرتے ہیں اور اپنی جوب کے ساتھ کس طرح سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو جناب یہ تمام ویڈیوز میرے چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہیں ان میں سے پھر جو آئیڈیا آپ کو اچھا لگتا ہے اس پہ کام کر کے آپ بھی اچھے خاصے پیسے کما سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں اگر آپ جناب پڑھائی سے فارغ ہو گئے ہیں اگر آپ بے روزگار ہیں اور جناب نوکریوں کے چکر میں پھیر رہے ہیں روز جناب کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جناب نوکری بھی نہیں مل رہی ہے اور جناب خرچے بھی بڑھتے جا رہے ہیں تو کس طرح سے جناب یہ سارا کچھ مینج کیا رہے ہیں تو آج ایک طریقہ میں بتاؤں گا جس میں جناب آپ گھر میں بیٹھ کے ہی اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں پیسہ بھی آپ کا ایک نہیں لگنا لیکن جہاں پہ پیسے نہیں انوالو ہوتے ظاہر ہے وہاں پہ تھوڑی سی میند جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑتی ہے اگر آپ میند کر سکتے ہیں تو جناب پھر اس ویڈیو کو پورا دیکھئے سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جناب کس طرح سے آپ نے یہ کام کرنا ہے بے شمار لوگ جن کی میں مثالیں آپ کو دے رہا ہوں کہ جناب وہ اس طرح سے کر رہے ہیں اور اچھا خاصا پیسہ کمار رہے ہیں خواتین گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ کر رہے ہیں جو جوب کرتے ہیں وہ اپنی جوب کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں تو اس کے لیے نہ تو ٹائم کی پبندی ہے نہ اس کے لیے جناب کوئی انویسمنٹ چاہیے نہ اس کے لیے کچھ جگہ کے بندی ہے کہ جناب آپ نے ایک دگا پہ بیٹھ کے کام کرنا ہے یا اس کے لیے نہیں ہے کہ اچھا جی آپ کے پاس کوئی آفس ہوگا کوئی دکان ہوگی تو پھر ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہیں بھی بیٹھ کے آپ جناب رات کو سوتے وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں آپ جناب چلتے پھرتے بھی اس کام کو کر سکتے ہیں تو صرف اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے محنت کرنی ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے جب آپ کا یہ سلسلہ شروع جائے گا جب آپ کا یہ سلسلہ چل جائے گا تو پھر آپ دیکھئے گا آپ مہینے کا ایک ڈیڑھ لاکھ روپے آرام سے کما سکتے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے موبائل ہر بندے کے پاس ہے انٹرنیٹ ہر بندے کے پاس ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو لیپ ٹوپ کی ضرورت ہے نہ جناب کمپیوٹر کی ضرورت ہے نہ کسی ٹیبل چیئر کی ضرورت ہے نہ کسی آفیس کی ضرورت ہے سمپل آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے اور جناب آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے فیس بک ہر بندہ استعمال کر رہا ہے جناب ورسپ ہر بندہ استعمال کر رہا ہے یوٹیوب پہ ہر بندہ آپ موویز دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک پہ ریلز دیکھ رہا ہے تو اگر تھوڑا سا ٹائم اپنے کام کو اگر دے دیں گے تو آپ دیکھے گا آپ بھی ٹھک ٹاک پس اکمانے شروع کر دیں گے تو اگر آپ لہور میں رہتے ہیں تو لہور میں تو آپ کو جناب ایشیا کی سب سے بڑی مارکٹ مل جائے گی کراچی میں بہت بڑی بڑی مارکٹیں ہیں فیصلہ باد میں ہیں اسی طرح سرگودہ میں ہیں اس طرح ہر علاقے میں بڑی بڑی مارکٹس ہیں جہاں پہ جناب میں طریقہ جو آپ کو بتاتا ہوں وہ اس طریقے سے آپ وہاں پہ بھی جا کے تو یہ کام جو ہے وہ آرام سے کر سکتے ہیں اب فرض کریں لہور میں تو لہور سے ہم شروع کرتے ہیں شالہ مارکٹ ہے رنگ مل ہے آزم مارکٹ ہے برانت روڑ ہے انارکلی ہے اردو بزار ہے اس طرح بے شمار مارکٹ جو ہیں وہاں پہ جناب ڈیلی کا کروڑوں اور برپیہ کا جو ہے وہ بزنس ہو رہا ہے تو اسی میں سے آپ اپنا حصہ جو ہے وہ نکالیے اور جناب پیس اکمانے شروع کر دیجئے کرنا آپ نے کس طرح سے آپ فرض کریں شالہ مارکٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جناب دنیا جہان کی آپ کو چیزیں جو ہے وہ مل جائیں گی وہاں پہ کھلونے بھی مل جائیں گے چوڑیاں بھی مل جائیں گے جوتے بھی مل جائیں گے کپڑے بھی مل جائیں گے جلوری کا سمان بھی مل جائے گا میک اپ کا سمان بھی مل جائے گا اسی طرح پرفیوم بھی مل جائیں گے تو ہر طرح کی چیز جو ہے وہ وہاں پہ جناب پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کوئی بھی ایک پروڈکٹ جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی یہ والی پروڈکٹ جو ہے یہ میرے لیے بہتر ہے اس میں میرا انٹرسٹ بھی ہے یا اس کے اندر میرے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہے کام کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیسے آپ کے نہیں لگیں گے بلکل بھی اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ مارکیٹ ہمیں بھی دیا تو وہاں پہ جناب ہمیں چیزیں پرچیز کرنی ہے پرچیز کر کے لائیں گے تو ظاہر ہے اس کے لیے خرچہ ہوگا تو خرچہ نہیں ہے آپ نے کرنا ہے ان طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ہم کوئی ایک پروڈکٹ پکڑ لیتے ہیں فرض کریں آپ کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں گارمنٹ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیڈیز کی ورائیٹی کیٹس کی ورائیٹی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بڑے بڑے ہولسیلر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جانا ہے دو چار بندوں کو آپ نے ملنا ہے میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ بھی کیونکہ میں انفریکچر رہ رہے ہیں لیڈیز گارمنٹ بناتے ہیں کیٹس گارمنٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے جناب آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں بے شمار لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے بھی یہ کاروبار جو ہے کر رہے ہیں ہم لوگوں کو کرواتے ہیں اور اچھا خاصا وہ پیسہ جو ہے کمارے تو ہمارے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس کی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ نے ہماری کیٹلوگ کھولنی ہے کیٹلوگ کھولیں گے اس میں آپ کو جناب ڈیلی بیس پر نئی سے نئی ورائیٹی نئے نئے دیزائن جو ہے وہ ملتے رہیں گے تو گارمنٹس کا ہی کام جو ہے وہ اسی کہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں کس طرح سے آپ نے کرنا ہے ہمارے ساتھ کرنا ہوگا ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ کرنا ہے کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہ چوائیس آپ کی ہے میں صرف آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوں تو کپڑوں کا کاروبار کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں گارمنٹس کا کاروبار آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں میری کیٹلوگ جو ہے وہ اسی ویڈیو کی جاتے ہیں وہ اس میں سے نکل جاتے ہیں ہماری خاص طور پر کٹس کی ورائٹی جو ہے وہ اس میں ایک پیکٹ کے اندر چار پیس ہوتے ہیں اس میں ایک پیس نہیں ملے گا دو نہیں ملیں گے تین نہیں ملیں گے وہ چار پیس کا پیکٹ چار پیس ہی ملیں گے اس میں ڈیزائن ایک ہی ہوگا اس میں کلر ایک ہی ہوگا لیکن سائز اس کے جو ہیں وہ چار ہوں گے فرض کریں ایک پانچ سال کی بچی کا ایک سات سال کی ایک نو سال کی ایک گیارہ سال کی اس طرح سے وہ سائز جو ہیں وہ چار ہوں گے ڈیزائن ایک ہی ہوگا کلر ایک ہی ہوگا تو کیڑز کی اگر ورائٹی لینی ہے تو وہ جناب چار پیس کا پیکٹی آپ کو ملے گا لیڈیز کی ورائٹی جو ہے وہ اس میں سنگل سنگل پیس مل جائے گا اس میں ایشو کوئی نہیں ہے ڈیزائن آپ نے کیٹلوگ میں سے اس کے سکرین شوٹ لے لینے ہیں سکرین شوٹ لے کے آپ نے اچھا سا اپنا ایک فیس بک پیج بنانا ہے انسٹاگرام کا پیج بنانا ہے وہ کپڑوں سے ریلیٹڈ ہی اس سے ملتا جلتا ہی آپ نے اپنے پیج کا نام رکھنا ہے نام رکھ کے جو تصویریں آپ نے لیئے ہیں وہ جناب آپ نے وہاں پہ پوسٹنگ کرنی شروع کر دینی ہے جو ریٹ ہم نے کیٹلوگ میں لکھے ہوئے ہیں اس ریٹ پہ آپ کو چیزیں ملیں گی آپ اپنا مارجن رکھ کے اپنا پروفٹ رکھ کے تو آگے جناب اپنی پرائس لکھ سکتے ہیں اس کی پوری ڈسکرپشن اس کی پوری ڈیٹیل وہاں پہ لکھئے اس طرح لکھنے کے بعد آپ نے اور کیا کام کرنا ہے تھوڑے سے پیسے آپ نے لگانے ہیں وہ جناب آپ نے اپنی پوسٹ جو ہے اس کے اوپر ایڈ رن کروانے ہیں اس کے اوپر ایڈ چلوانے ہیں اس کو بوسٹ کریں گے تو وہ پرڈک جو ہے وہ آپ کی زیادہ لوگوں ساتھ پہنچے گی اور پھر اگر آپ ٹارگیٹڈ آورینس لے لیتے ہیں ان لوگوں کو آپ سلٹ کرتے ہیں جو کہ کپڑوں کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں اور جناب خواتین ہیں تو وہ جناب سپیشلی آپ کی پوسٹ جو ہے وہ خواتین تک پہنچے گی یا جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ کپڑے ہم نے خریدنے ہیں وہ ان تک وہ پوسٹ پہنچے گی جب وہ لوگ دیکھیں گے تو وہ اس میں جناب آپ کو اپروچ کرنا شروع کر دیں گے وہاں پہ اپنا ورس اپ نمبر منشن کیجئے وہ جناب ورس اپ کے اوپر آپ سے رابطہ کریں گے آپ سے کہیں گے یہ والے سوٹ ہم نے خریدنے ہیں وہ جب آپ کے پاس آرڈر آتا ہے تو وہ جناب آپ نے ہمیں آرڈر فارورڈ کرنا ہے ہم وہ جناب آپ کو اکے کریں گے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن پڑا ہوا ہے ہم وہاں پہ آپ کو جناب ڈیلیوری چارجر جو ہیں وہ آپ نے ہمیں پہلے دینے ہیں ڈی سی وہ تین سو بھی ہو سکتا ہے وہ پانچ سو بھی ہو سکتا ہے وہ ہزار بھی ہو سکتا ہے وہ کیونکہ ویڈ کے حساب سے ہے تو وہ ڈیلیوری چارجر جو ہیں وہ آپ نے پہلے دینے ہیں وہ آپ ہمیں ایزی پیسہ اجاز کش کریں گے جس کو بھی وہ آرڈر بھی جوانا ہے اس کا آپ نے ہمیں ایڈرس دینے ہیں آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ والا سوٹ ہم نے اتنے میں سیل کیا فرض کریں ہماری پرائز جو ہے وہ ایک ہزار روپیہ آپ اس کو آگے جو ہے وہ پندرہ سو روپے میں سیل کر رہے ہیں تو وہ جناب آپ نے ہم بتانا ہے کہ اس بندے کے اس ایڈرس پہ آپ نے یہ سوٹ بھیجنا ہے اور اس سے جناب اتنے پیسے لینے ہیں وہ آپ نے ڈیلیوری چارجر ہمیں دینے ہیں ہم وہ سوٹ جو ہے وہ اس ایڈرس پہ اوپر بھیجوا دیں گے وہاں سے جب پیمنٹ ہمیں واپس آئے گی وہ بارہ پندرہ دن کا پروسس ہوتا ہے وہ پیمنٹ واپس آئے گی آپ کا جو بھی پروفٹ ہے وہ آپ کو ایزی پیسہ جو ہے جب وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا تو اس طرح آپ دیکھئے گا فرض کریں اگر آپ کو داس آرڈر بھی ملتے ہیں تو جناب آپ نے پانچ سو روپیہ اگر رکھا ہے تو وہ تقریباً پانچ ہزار روپیہ آپ کا جو ہے وہ پروفٹ مارجن بن جاتا ہے تو اس طرح ڈیلی بیس پہ جتنے زیادہ آپ کے پاس آرڈر آتے جائیں گے اسی طرح آپ کا پروفٹ مارجن بھی بڑھتا جائے گا اسی طرح آپ کو جناب فائدہ بھی زیادہ ملتا جائے گا تو اس طرح دیکھئے گا آپ ایک دن میں اگر پانچ آرڈر بھی لے رہے ہیں تو وہ جناب پچیس سو روپیہ بن رہے ہیں داس آرڈر لے رہے ہیں تو وہ جناب پانچ ہزار روپیہ بن رہے ہیں تو مہینے کا تقریباً ڈیل لاکھ روپیہ جو ہے یہ بنتا ہے تو اس میں دیکھئے آپ کی انویسمنٹ کوئی نہیں ہے آپ کا جناب اس میں ایک پیسہ بھی نہیں لگ رہا ہے تھوڑے سے آپ نے لگانے ہیں جو کہ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے اپنی جو پوسٹ ہے اس کو بوسٹ کرنے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا خرچہ آنا ہے اس کے علاوہ آپ کا خرچہ کوئی نہیں ہے پارسل ہم نے بھی جو آنے ہیں پیک ہم نے کرنے ہیں ڈیلیوری ہم نے کرنی ہیں پیسے ہمارے لگ رہے ہیں لیکن جب وہ پیمٹ واپس آئے گی آپ کا پروفٹ جائے گا وہ آپ کو ملتا جائے گا اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے محنت کرنی ہے جتنے زیادہ آپ آرڈر لے کے آتے رہیں گے ظاہر ہے اتنے زیادہ آپ کو فائدہ ملتا جائے گا جتنے آرڈر زیادہ ہوں گے اتنے پروفٹ مارجن آپ کو زیادہ ملے گا تو اس طرح سے آپ دیکھئے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ آرام سے لاکھ ڈیل لاکھ رپیہ مہینے کا جو آرام سے کما سکتے ہیں تو یہ جناب میرا ورڈسپ نمبر بھی ہے اگر اس کے اوپر بھی آپ رابطہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کیٹلوگ مل جائے گی اس کیٹلوگ کو اوپن کر کے آپ اپنی ڈیزائن لیجئے ڈیزائن لوگوں کو شیئر کیجئے پھر جیسے جیسے آپ کو آرڈر ملتے جاتے ہیں اس طرح سے جناب ہمارے ساتھ شیئر کر کے تو اپنا کاروبار شروع کریں پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں اس میں اور آئٹم بھی جو آئیو آئیو آئڈ کر سکتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ تیس چالیس ہزار پچاس ہزار کی جو نوکری کے پیچھے آپ پھر رہے تھے اس سے آپ کہیں زیادہ جو آئیو کمانا شروع کر دیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے اگر آپ پریشان ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی ہے اس کام کو شروع کر کے تو آپ گھر بیٹھے بغیر پیسے لگائے اچھے خاصے پیسے جو آکھما سکتے ہیں تو جناب آج کی ویڈیو آج کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا اپنی کمیس کا زوری سار کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر کے اپنے دو سب آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں گے تو روز نئی سنے ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حضر ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ